اسلام علیکم مائیوٹیوب فیملی اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدلیلہ ٹھیک ہیں اور رمضان المعظم کا دوسرا جمعہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پر بچے اور بچیاں اور ابو لحسن تیار ہو گئے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے اور بچیاں بس نماز پڑھ کرنا پھر ٹوشن کے لیے روانہ ہوں گی کیونکہ میوی ورڈز آپ لوگ کو پتا ہے کہ بچوں کی پیپرز چل رہے ہیں تو بڑی ٹوف روٹین ہے آج کل اور بہت ہی پرابلم چل رہی لیکن پھر بھی دیکھیں اتنی ٹوف روٹین میں بھی میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے ولاک شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ الحمدلیلہ میں نماز کی ادائیگی کر رہی تھی تو اللہ پاک ہم سب کی نماز ہم سب کے روزے اپنی بار کا رب العزت میں قبول فرمائیں اور یہ رحمتوں کا جو پہلا عشرہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو ہم جتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں بس جی ویورز نماز کی ادائیگی کر کے تھوڑا سا میں نے ریسٹ کیا اور اپنے کچن میں آگئی تھی اور آج کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا بناوں تو بس پھر میں نے سوچا جو ہے ڈال کچوری اور ساتھ میں آلو کی بھاجی بنا لی جائے تو یہاں آلو میں نے جو ہے چھیل کر کٹ کر لیے تھے اور واش کر لیے تھے اور اب میں نے پانی میں شامل کی ہیں آلو اور ساتھ میں میں نے اس کے کٹی میرچے حلدی اور کلونجی اور مینسی دھانا شامل کیا ہے اور ساتھ میں تھوڑا زیرہ بھی شامل کیا اور تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد میں اتنا پکا لوں گی کہ یہ آلو سوفٹ ہو جائے تو ویورز یہاں پر میں نے ساتھ میں چھنے کی دال بھی بوائل کرنے رکھ دی تھی کیونکہ چھنے کی دال کی کچوریاں بن رہی ہیں اور اب میں یہاں پر تھوڑا سا ماش کی دال کے بڑے بھی پانی میں بھوکر رکھ دوں گی اور یہ لاسٹ بیچ بچا تھا رمضان کی پریپ میں جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شائر کیا تھا ماش کی دال کے بڑے بنایا ہے تو انشاءاللہ میں دوبارہ سے ضرور بناوں گی کیونکہ ہماری گھر میں تو سب کے فیورٹ ہوتے ہیں اب یہاں پر آلو سوفٹ ہو گئے ہیں اور آلو کو میں نے میں شرکی مجد سے میش کر لیا ہے اور پھر اس میں ہرہ دھنیا اور حریمت سے شامل کروں گی اور نمک شامل کروں گی یہ ہماری آلو کی بھاجی مزیدار سی ہلوائی سٹائل میں تیار ہو گئی ہے اور اب یہاں پر دال بھی ہماری بوائی لگیتی ہو اور دال کو میں نے جو ہیں یہاں پر چوپر کی مدد سے چوپ کر لیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑی کٹی میچے تھوڑا نمک اور تھوڑا گرم مسالہ شامل کروں گی ہلکی سے پانی کا چھیٹہ دوں گی اور سمام چیزوں کو میکس کر لوں گی اور یہ ہماری مزیدار سی دال کچھوڑی کی فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم آٹا جو ہے گون لیں گے تو یہاں میدہ لیا ہے میں نے تین کپ میجرنگ کپ کے حساب سے اور اب میں نے اس میں تھوڑی اجوائن شامل کی ہے نمک شامل کروں گی اور خوب سارا سا اس میں گھی شامل کریں گے تاکہ ہماری کچھوڑیاں خصہ بنیں اور پھر ہم پانی کے ساتھ اس کو سموچ سی ڈو گون کے تیار کر لیں گے کچھوڑیوں کے لیے اب جی ویورز یہاں پر ڈو ہماری گون کر اچھے سے تیار ہو گئی ہے تو میں نے اس کو آئل سے گریز کر دیا ہے تاکہ ہماری ڈو جائے اچھے سے ہو رس موت ہو جائے اور اب ہم یہاں پر اپنے ماش ڈال بڑے بنا لیں گے تو دہی میں میں نے یہاں پر چینی اور نمک شامل کیا ہے اور بھونا کٹا زیرہ اور کالی مچے شامل کی ہیں اور دونوں چیزوں کو میں نے بھون کر کٹ کر رکھ لیا ہے اور اب میں نے اس میں ماش ڈال بڑے شامل کر دی ہیں اور دہی بڑا مسالہ اور اب میں نے یہاں پر جو آٹا جو ہم نے گون کے رکھا تھا اس کو جہے اس طرح سے ہم نے پوزشن پر ڈیوائیڈ کر کے چھوٹے پیڑے بنا لینے ہیں اور اب ایک لوئی تیار کر کر اس میں ہم نے فیلنگ ڈالنی ہو اور اس طرح سے جو ہے پیچھے کی طرف کو لے کے جا کر پیڑے کو موں بند کر دینا ہے اور پھر ہم آئل لگا لگا کر اسی طرح سے پیڑے بناتے جائیں گے اور آئل لگا کر ٹرے میں رکھتے جائیں گے تو سارے پیڑے ہم نے ایک سا تیار کر لینے ہیں تاکہ جو ہے تھوڑا سا پیڑے یہ جو ہے ریسٹ لے لیں اور پھر ہم ان کی کچوریاں تیار کریں اب جی ویورز یہاں پر جو ہے پیڑوں کو ہمارے ریسٹ ہو گیا تھا اور اب ہم یہاں جو ہے اس طرح سے ہتیلیوں کے مدد سے ان کو بڑھائیں گے ہاتھ پر رکھ کر اور جو ہے پھر ان کو فرائی کریں گے اور کوئی اتنی خوستہ اتنی پھولی پھولی اتنی زبردست یہ کچوریاں بنتی ہیں نا تو بس جی آپ لوگوں نے بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے ہتیلیوں کے مدد سے اس کو بڑھانا ہے نہ تو بیلن کے مدد سے بڑھانا ہے اور نہ ہی انگلیوں کے مدد سے بڑھانا ہے ورنہ تو یہ آپ کی کچوریاں پھولیں گی نہیں تو ہلکے ہاتھ سے آپ نے اسی طرح سے بڑھاتے ہوئے ان کو جو ہے پھر فرائی کر لینا ہے ماشاءاللہ یہاں ہمارا دسوار خان لگیا تھا اور بچیاں جو ہیں یہاں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا پڑھ رہی تھی افتار کی اور امہ حبیبہ کے ماشاءاللہ پورے روزے جا رہے ہوں اور امہ حبیبہ دیکھیں آپ کتنی ویک ہو رہی ہیں لیکن وہ روزہ چھوڑنے کی نہیں ہے تیار نہیں ہے تو میں نے کہا چلیں جی بچی کو حمد جب تک ہے جب تک رکھے روزے اور اسی طرح سے جو ہے پھر عادت ہوتی ہے بڑے ہو کر بھی پورے روزے رکھنے کی تو بس اللہ پاک یہاں پر ہم سب کی دسوارکوانوں میں خیر و برکت دے اور رسک حلال دے اور رسک میں خوشاتگی دے اور یہ تھا چھوٹا سا بلوگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا دعاوں میں ادھر رکھیے گا ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ حافظ